مرک بھر کا موسم کیا سہ رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی شدمت میں حاضر ہیں عالمی موسمیات اداروں کی تازہ ترین ریپورٹ شائع ہوئی چکی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لا نینا ایل نینو اور نیوٹرل کنڈیشن پاکستان میں کیا موسمی صورتحال پیدا کرتی ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے بات کریں آج کی تازہ ترین شائع کردہ ریپورٹ کے مطابق تو ایل نینو کی شدت میں فی الحال کوئی نہ تو زیادہ کمی ہوئی ہے نہ ہی زیادتی ہوئی ہے جو صورتحال ہم پچھلے مہینے میں دیکھ رہے تھے وہی صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے کچھ حد تک درجہ حرارت کم ہوئے تھے پھر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا اس کے بعد پھر درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اگر ہم پچھلے مہینے ایک مہینے کے اس چارڈ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سترہ دسمبر کو ہفتہ ختم ہوا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اشاریہ چھ ایک ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے تھے اس کے بعد جو چوبیس دسمبر کو ہفتہ ختم ہوا تھا اس میں ایک اشاریہ پانچ چھ ڈگری سینٹی گریڈ تھے اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں جو اکتیس دسمبر کو ہفتہ ختم ہوا ہے اس میں تھوڑے سے بڑھے تھے اور ایک اشاریہ چھے تین ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے تھے اور جو اس ہفتے کے اختتام پر درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ ایک اشاریہ پانچ نو ڈگری سنٹی گریڈ ہیں مطلب ان پورے چار ہفتوں میں درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ جاری رہا ہے جب تک یہ درجہ حرارت سٹیبل نہیں ہوں گے بڑھیں گے نہیں یا ایک ہی جگہ پر رک نہیں جائیں گے تب تک ہمیں ایل نینو کنڈیشن دیکھنے کو نہیں ملے گی ایل نینو ضرور ہے درجہ حرارت جب بھی 0.5 ڈگری سنٹی گریڈ سے بڑھ جاتے ہیں تو ایل نینو شمار ہوتا ہے لیکن ایل نینو کے پیٹرن کے لیے لازمی ہے کہ ایل نینو کی جو شدت ہے وہ بھی ایک جگہ پر سٹیبل رہے تو اس وقت جو پیٹرن بنا ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے نیوٹرل پیٹرن ہے میں آگے چل کر آپ کو اس کو تفصیلی طور پر سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کروں گا ابھی فی الحال یہی صورتحال ہے کہ جو درجہ حرارت ہیں وہ مسلسل اتار چڑھاؤ کا اشکار ہیں اگر بات کیجئے یہاں پر آپ کو ایل نینو کی صورتحال کی تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایل نینو کے دوران جو ہے وہ پاکستان میں معمود سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور یہ آخری بار ہم نے دوہزار انیس بیس کے موسم سرمہ میں دیکھا تھا اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہیں کہ جو ایل نینو ہے وہ پاکستان میں موسم خزان موسم سرمہ اور موسم بہار میں معمود سے زیادہ بارشوں کا سبب بنتا ہے آپ اس جو ہے وہ آرٹیکل پر نظریں ڈالیں تو یہاں پر آپ کو دیکھیں ڈرائی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ویٹ لکھا ہوا ہے مطلب یہاں پر یہ کلر ہے وہاں پر جو ہے جو بارشیں ہیں وہ معمود سے زیادہ ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایل نینو جو ہے جو ایل نینو کی صورتحال ہے وہ یہاں پر جو ہے جو معمود سے کم بارشیں اور زیادہ تر خوشک موسم رہتا ہے اور اگر یہاں پر ہم پاکستان کو دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں تو نومبر سے اپریل لکھا ہوا بھی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو پاکستان سمیت جو عرب ممالک ہیں یہاں پر معمود سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور افریقہ کے علاقوں میں بھی بارشیں جو ہے وہ نورمل یا نورمل سے زیادہ ہی پڑتی ہیں اگر بات کیجئے یہاں پر جو ہے امریکہ کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی خوشک موسم کی صورتحال رہتی ہے یہ صورتحال ال نینو بھی بنتی ہے ال نینو میں جو پیٹرن بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جو سسٹم ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے تشکیل پاتے ہیں یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے اور یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے یہ سبب پاکستان سمیتین علاقوں میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ کو یہاں پر نظر آئے تو یہ جو ہمارا بہیرہ روم ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفے وقفے سے سسٹم جو ہے وہ ال نینو کے دوران تشکیل پاتے ہیں مگر اس سال ابھی تک کوئی بھی سلسلہ تشکیل نہیں پایا اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو پیٹرن ہے وہ ال نینو پیٹرن نہیں ہے اس کو تھوڑا سا مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر میں مختلف جو ہمارے عوامل ہیں جیسے کہ لا نینہ ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر پیلے کلر کو میں استعمال کروں گا اور یہاں پر وہ نیٹرل کنڈیشن ہے اس کے لئے میں یہاں پر لال کلر کو اور اگر یہاں پر میں ہم یہاں پر ال نینو کی بات کریں تو ال نینو کے لئے یہاں پر میں وائٹ کلر استعمال کرنے لگا ہوں جس کو آپ سمجھ سکیں گے آسانی سے اب یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لا نینہ کے دوران کیا ہوتا ہے لا نینہ کے دوران یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے اور یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے یہ لا نینہ کے دوران ہوتا ہے یہ لا نینہ کی صورتحال ہے اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ ال نینو کی صورتحال کو دیکھیں تو ال نینو کی صورتحال میں یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے اور یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے یہ ال نینو کی صورتحال ہے جو پیلے گلر میں بتائی تھی آپ کو وہ لاری نہ تھی یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہیں لیکن نیوٹرل پیٹرن میں کیا ہوتا ہے تھوڑی تبدیل ہی آ جاتی ہے وہ کیا تبریلی آتی ہے جو ٹریڈ ونڈز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ تسلسل اپنا کھو دیتی ہیں وہ اس حدت کے ساتھ نہیں چلتی جن کے ساتھ انہیں چلنا چاہیے تو لا نینہ ایل نینو میں تو یہ ٹریڈ ونڈز جو ہے وہ ایک دوسرے کے اُلٹ چلتی ہیں لیکن جو نیوٹرل کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ان میں جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈسٹرپنگ آ جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے لا نینہ کے دوران اور لا نینو کے دوران تو یہاں پر صورتحال آپ کو بتا دی اب نیوٹرل کنڈیشن میں سمجھے تو یہاں پر نیوٹرل کنڈیشن میں لو پریشر ہوتا ہے یہاں اسٹریلیا انڈونیشیا کے علاقوں پر یہاں لو پریشر رہتا ہے اور جو ہمارے پاکستان اور آس پاس کے علاقے ہیں یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے اور باقی جو علاقے یہاں پر سعودی عربیہ کے اور آس پاس کے علاقے ہیں یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے یہاں افریقہ پر ہائی پریشر ہوتا ہے یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے اور یہاں پر کیا بن جاتا ہے یہاں پر ہائی پریشر بن جاتا ہے اور یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے آپ کو امید ہے کہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اب صرف آپ کو میں نیٹرل کنڈیشن کی صورتحال بتا دیتا ہوں کہ نیٹرل کنڈیشن میں کیا صورتحال رہتی ہے نیٹرل کنڈیشن میں یہاں پر جو ہوتا ہے وہ لو پریشر ہوتا ہے یہاں پر جو پاکستان کے آس پاس کے علاقے ہیں یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے یہاں سعودی عربیہ اور آس پاس کے علاقے میں یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے افریقہ کے یہ علاقے یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے یہاں پر لو پریشر ہوتا ہے اور یہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے اور یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اگر یہاں پر ہم مان بھی لیں کہ ال نینو گرنیشن ہے تو یہاں پر جو اب ویلنگ کا سلسلہ ہے وہ ویسے ہی جاری ہے یہاں سے جو پانی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جارہا ہے حالانکہ یہاں پر پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے تھا یہاں پر پانی گرم ہونا چاہیے تھا ان علاقوں میں پانی تھنڈا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر الٹ ہی چال رہا ہے جو صورتحال ہمیں لانینہ یا پھر نیوٹرل کنڈیشن میں دیکھنے کو ملتی ہے وہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ نیوٹرل کنڈیشن کی ہے نہ کہ یہاں پر ال نیوٹرل ایکٹیو ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر انڈیا نوشن ڈائپول کی تو انڈیا نوشن ڈائپول ابھی جو ہے وہ نیوٹرل فیز میں آ چکا ہے اور آگے بھی اس کے جو ہے وہ کسی نیگٹیو فیز میں آنے کی امکانات نہیں ہیں مارڈلز کی ایکارڈنگ یہ نیوٹرل فیز میں رہے گا اور یہ تقریباً مائی جون میں جا کر پوزیٹیو فیز میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر یہ صورتحال بنتی ہے پوزیٹیو فیز میں جاتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ ماننی پڑے گی کہ آنے والے مہینوں کے دوران جو ہے وہ نیوٹرل کنڈیشن برقرار رہے گی مطلب مرسون تک بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ نیوٹرل کنڈیشن برقرار رہے یہ پیٹرن یہیں بنا رہے گا اور جو بارشیں ہیں وہ پاکستان میں ایم جیو ویو کی حرکت پر ہی منحصر ہوں گی اب ہمارے پاس جو سسٹم آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں یہ بہرے اوکی انوس ہے اور یہاں سے جو سسٹم نکلتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی فیدہ مند ہوتے ہیں لیکن جو سسٹم یہاں تشکیل پاتے ہیں ہمارے پاس بہیرہ روم میں وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ابھی جو سسٹم فیلحال نکل رہے ہیں وہ بہرے اوکی انوس کے اس شمالی حصے میں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ پوزیٹیو فیز ہے تو یہاں پر پوزیٹیو فیز کے دوران یہاں پر کیا ہوتا ہے ہائی پریشر رہتا ہے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان علاقوں پر ہائی پریشر ہے جس کی وجہ سے کوئی خاطرخواہ بارشیں پاکستان میں نہیں ہو رہی ہیں تو جب یہ سسٹم یہاں سے نکلتے ہیں وہ پاکستان میں بارش کا سبب بنتے ہیں تو ابھی فیلحال مغربی سسٹم میں کمی بنی ہوئی ہے اور یہ جنوری کے جو بکیہ دین ہیں ان میں کوئی طاقتور سسٹم اثر امداز ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کی بڑی وجہ ایم جیو ویو کی حرکت ہے ابھی دیکھیں ایم جیو ویو انڈیا نوشن ڈائی پول پر موجود ہے تو اس نے آگے حرکت کرتے ہوئے میری ٹیم کانٹیننٹ اس کے بعد ویسٹن پیسیفک کی طرف جانا ہے اور یہ تقریباً اگر سات جنوری کی یہ رپورٹ ہے تو یہ سات فروری تک کا جو میہ پیس میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے کرنٹس جو ہے وہ فیز آٹھ اور فیز ایک پر پڑھتے نظر نہیں آ رہے تو مطلب صاف ہے کہ جنوری کے بکیہ دنوں میں کوئی ملک گیر سلسلہ اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا ملک شمالی علاقوں تک جو سلسلے ہیں وہ اثر انداز ہوتے رہیں گے دھوند وقفے وقفے سے بنتی رہے گی لیکن جو دھوند آپ نے دسمبر کے آخر اور جنوری کے ابتدائی دنوں میں دیکھی ہے اس طرح کی دھوند بننے کا امکان اب نہیں ہوگا کیونکہ اب جو ہمائیں ہیں وہ وقفے وقفے سے تیز شدت کی چلتی رہیں گے اور ہمائیں تبدیل ہوتی رہیں گی جس کے سبب اس طرح کی دھوند بننے کا امکان نہیں البتہ سردی کی لہریں جو ہے وہ موتا دل سے سٹرانگ قسم کی آتی رہیں گی درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے کم ریکارڈ ہوتے رہیں گے اور امید ہے کہ کورا پڑھنے کا سلسلہ بھی پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں جس میں وسطی اور جنوبی پنجاب شمالی سندھ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران جاری رہے گا دھوند میں فیلحال تو کمی آ جائے گی لیکن یہ وقفے وقفے سے بنتی رہے گی مشرقی شمال مشرقی پنجاب زیادہ زد میں رہیں گے